سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹ کا سائز ہزار پکسل ضربہ ہزار پکسل رکھنا ہے اور ریزولوشن جو ہے وہ فل ہائی رکھنی ہے تین سو پی پی آئی اور کریئٹ کریں گے یہاں پر آ کر آپ نے ایلپس ٹول سیلیک کرنا ہے اور شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے ایسے ایک سرکل ڈرا کریں گے اور اس کا جو فل ہے وہ ہم ختم کر دیں گے اور آوٹلین صرف ہونی چاہیے اب اسی سرکل کی ایک کاپی بنائیں گے ایڈٹ میں جا کر کاپی پھر ایڈٹ میں جا کر پیسٹ انٹ فرنٹ اب سیلیکشن ٹول کی مدد سے اسے رائٹ سائٹ سے پکڑ کر شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے ایسے چھوٹا سرکل بنانا ہے اب اسی سرکل کی ایک اور کاپی بنانی ہے آلٹ کا بٹن دباتے ہوئے اور دونوں سرکلز کو برابر ہونا چاہیے اب تینوں سرکلز کو سیلیک کریں اور شیپ بیڈڈر ٹول کی مدد سے درمیان سے آلٹ کا بٹن دباتے ہوئے مائنس کر دیں کلک کر کے اور آلٹ کا بٹن چھوڑ کر ان دو شیپس کو ملا دیں اور ان دو شیپس کو ملا دیں اب سیلیکشن ٹول کی مدد سے انہیں سیلیک کر کے انوٹ کر دیں تاکہ یہ کلر ہو جائے اب اوبجیکٹ میں جا کر پاتھ آف سیٹ پاتھ اور یہاں پر اس کی آف سیٹ ویلیو دینی ہے آپ نے مائنس چار اور اوکے پر کلک کرنے اب شیپ بیڈڈر ٹول کی مدد سے آلٹ کا بٹن دباتے ہوئے ان آوٹلینز کو ریموف کرنے تو کچھ اس طرح کی شیپ بن جائے گی اب اس شیپ کو ہم روٹیٹ کریں گے ٹرانسفارم میں جائیں گے رائٹ کلک کر کے روٹیٹ میں جائیں گے اور پریویو کو آن کر کے اسے روٹیٹ کریں گے تقریباً پچیس چھبیس ڈگری آپ نے روٹیٹ کرنا ہے یہ سنٹر بھی آن جانی چاہیے اور اوکے پر کلک کریں گے تو یہ کچھ اس طرح شیپ بن جائے گی اب ہم ٹیکس ٹول کی مدد سے یہاں پر ٹائپ کریں گے ایم اور اس کا سائز ہم فور ہنڈرڈ رکھیں گے اور فونٹ پراغرس ایک سٹینڈرڈ کا استعمال کر رہے ہیں اس کا بارڈ ورزن سلیک کریں اب اسی کو رائٹ کلک کر کے ٹرانسفارم ریفلیکٹ اس کی ایک ہوریزونٹل کاپی بنائیں اسے یہاں پر لے کر آئیں اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں اس کا کلر بھی اور اس کی اپیسٹی جو ہے وہاں پچاس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آسکے اب اسے سلیک کر کے ایرو کیس کی مدد سے اس کے برابر کرنا ہے بلکل ابھی ہم ان کو ایڈٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹیکس کی فارم ہے تو انہیں شیپس میں تبدیل کرنا ہوگا اس کے لئے ہم دونوں کو سلیک کریں گے اور یہاں پر آ کر کریٹ آوٹ لینس کو سلیک کریں گے تو یہ شیپ میں تبدیل ہوگا ہے اب ان دونوں شیپس کو سلیک کریں گے اور شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے یہ مائنس کر دیں گے اور یہ مائنس کر دیں گے اور اسے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اب یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیں گے اور ایک ریکٹینگل ڈرا کرنا ہے اسے روٹیٹ کریں گے اب ان تین شیپس کو سلیک کر کے شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے اسے مائنس کر دیں گے اور اسے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور اسے اس کے ساتھ تو یہ اس طرح سے تیار ہے اب ہم اسے سلیک کریں گے اور ان گروپ کر دیں گے اور اسے سلیک کرنے کے بعد اوبجیکٹ پاتھ آف سیٹ پاتھ اور یہاں آف سیٹ کی ویلیو آپ نے دینی ہے دس ہوکے کرنے اب ان دو شیپس کو سلیک کرنے اور شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے یہاں سے مائنس کرنے گے اور اسے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اسی طرح و کو سلیک کرنے گے اور اوبجیکٹ پاتھ آف سیٹ پاتھ اور یہاں بھی دس ویلیو دینی ہے اور ہوکے کرنے اب ان دو شیپس کو سلیک کرنے اور شیپ بیلڈر ٹول کی مدد سے یہاں سے مائنس کر دیں گے تو یہ شیپ بند گئی ہے اب ہم انہیں کلر کریں گے ان تین شیپس کو سلیک کریں گے اور یہاں گریڈینٹ کے ٹول پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ شو نہ ہو رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا یہاں سے اسینشل والا لی آؤٹ ہو آپ نے یہاں جانا ہے اسینشل کی بجائے پینٹنگ پر کلک کرنے تو یہ سارے آپشن آپ کو نظر آنے لگیں گے یہ والا کلر ہم سلیک کریں گے اور یہاں سے اب ہم اس گریڈینٹ کو تھوڑا ایڈیٹ کریں گے اب ان تین شیپس کو سلیک کریں گے اور پھر گریڈینٹ پر آ کے یہاں سے ایچ ایس بھی اور یہ دو کلر سلیک کی ہیں میں نے آپ کو ہی بھی کلر کر سکتے ہیں ہم سلیکٹ ایڈیٹ کریں گے تو یہ ہمارا لوگو تیار ہے اب ہم سلیکٹ آل کریں گے اور اسے گروپ کر دیں گے اور یہاں پر جا کر الائن میں جا کر یہاں سے بھی سنٹر اور یہاں سے بھی سنٹر کر دیں گے تو یہ سنٹر میں آ گیا ہے اب ہم اس لوگو کو ایکسپورٹ کریں گے فائل میں جا کر ایکسپورٹ سیپ فور ویب یہاں پر آپ نے پی این جی ٹوئنٹی فور سلیکٹ کرنا ہے تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہے سیپ پر کلک کریں گے اس لوگو کا نام دیں گے اور یہ لوگو ہمارا سیو ہو گیا ہے اب ہم اسے موک اپ پر اپلائے کریں گے موک اپ فائل جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس لوگو کی جگہ ہم اپنا لوگو لگائیں گے یہاں پر ڈبل کلک کریں گے یہ لوگو آ گیا ہے اس کی جگہ ہم اپنا لوگو رکھیں گے یہاں سے اوکی کریں گے اور اسے جو ہے ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے اسے کلوز کر کے یس کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لوگو جو ہے وہ موک اپ پر اپلائی ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا موقع بھی سیو ہو چکا ہے موسیقی